موسیقی نمشکار کپی نیوز 247 میں آپ کا سواگت ہے میں اشپنی آپ کے ساتھ آئی ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کے مکھے سماچاروں پر کناڑکا فاؤنڈریس نے جے پی نڈڈا سی ایم بومے کے خلاف درج کرائی شکایت لگائے گم بھی رارو مومبال فائرمن بھرتی کے فیزیکل ٹیسٹ کے دوران 147 امیدوار زخمی پانچ کی ہڈی میں فریکچر گوہ سرکار نے 26 جنوری کار اکرم کے لیے کرمچاریوں سے مانگے پیسے آپ بولی شرم کرو تمیلاڈو کے منتری نے گسے میں فیکا پتھر سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل لالکلا کی طرح دیش کی ایک ہزار امارتوں کو نجی ہاتھوں میں دینے کی تیاری پندرہ گز تک پانچو کا ٹارگٹ اب سماچار وستار سے کناٹکا میں اس سال ویدھان سبا چناؤں خونے ہیں ایسے میں ستہ دھاری بی جے پی اور ویپکشی کانگریس کے بیچ سیاسی دعاو پیچ کا کھیل جاری ہے تازہ ماملے میں کانگریس نے بھاجپا کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا مکھے بنتری بسوراج بومے اور ویدھائک رمیش جاگ کی ہولی کے خلاف پولیس نے شکایت درج کرائی ہے کانگریس نے بی جے پی نیتاؤں پر ویدھان سبا چناؤں میں متداتاؤں کو لبھانے کے لیے رشوت دینے کی پیش کرش کرنے کا آروپ لگایا ہے اپنی شکایت میں کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ یہاں ایک بڑی ساجش کا حصہ ہے جو بھاجپا میں بڑے ستھر پر پلان کی گئی ہے اس ساجش کو سی ایم بومے جے پی نڈا اور پارٹی کی پردیش ادھیکش نلین کمار کٹل کا بھی مہن سمرتن ہے کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ لوگ تنتر کا اپھرن کرنے کی کوشش ہے اور آئی پی سی کی دھارہ ایک سو اکتھر بھی ایک سو سات ایک سو بیس بھی پانچ سو چھے کے تحت اپرات بھی ہے کانگریس نے اس ماملے کی آئی ٹی ویبھاغ اور ایڈی سے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے شاروخان سٹارڈ پٹھان آج دیش پھر میں ریلیز ہو گئی ہے فلم کے ریلیز سے پہلے سے ہی قید ہندو سنگٹناو نے اس کے ویروت کا اعلان کیا تھا اب کانگریس نے کچھ تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئے ہیں جہاں وشف ہندو پریشت کے کچھ کارے کرتا فلم کا ویروت کرتے نظر آ رہے ہیں کناٹکا میں بلغاوی کے سنیما گھروں میں بدھوار کو شاروخ خان اور ڈیپکا بادکون کی فلم پٹھان کی سکریننگ کو روپنے کی کوشش کے ساتھ ہی ہنسا فیلانے کی بھی کوشش کی اب ہنسا فیلانے کی کوشش میں شامل ہونے کے آروپ میں کم سے کم تیس ہندو کارکرتاؤں کے خلاف کیس درچ کیا گیا ہے ہندو کارکرتاؤں نے سوروپا اور نرککی تھیٹروں پر دھاوا پول دیا اور فلم کے پوسٹر فار دیے انہوں نے بہشکار کے آہوان کے باوجود فلم کی ریلیس کی نندہ کی اور بینر فار دیے سنیما گھروں کے آس پاس کے علاقوں میں سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے بلغاوی میں خادے بازار پولیس نے تیس ہندو کارکرتاؤں کے خلاف معاملہ درچ کیا ہے اور کچھ کو ہراست میں لیا ہے ممبہ میں فائر مین کی بھرتی کے دوران فائر بریگیر سروس میں بھرتی ہونے آئے ایک سو سیمتالیس کانڈیڈیٹس فیزیکل ٹیسٹ کے دوران غائل ہو گئے ان میں سے پانچ کانڈیڈیٹس کی تو ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے جنہیں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے شہر کے ناغرک نکائب برہد ممبے نگر نگم بی ایم سی نے مگلوار کو یہاں جانکاری دی بی ایم سی امیدواروں کو تورنٹ میڈیکل سہیتہ اپلک کرائی گئی جبکہ گمبھی روح سے گھائل ہوئے پانچ امیدواروں کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا پانچ امیدواروں کی ہڈیوں میں فریکچر ہونے کی بات سامنے آئی ہے جن کا علاق جاری ہے دراصل ان کانڈیڈیٹس کو منٹ سے زمین پر نہیں بلکہ پرشکشن دمکل کرمیوں دوارا پکڑی گئی جمپنگ شیٹ پر کودنا ہوتا ہے جمپنگ شیٹ پر کودنا زمین پر کودنے کی بجائے زیادہ مشکل ہوتا ہے دراصل بی ایم سی ممبئی فائر بریگیڈ میں فائر مین کے 910 پدوں پر بھرتی کے لیے ایک ابھیان چلایا گیا تھا ان 910 پدوں کے لیے کل 7532 کانڈیڈیٹس پسچمی اپنگر کے دہیسر میں ستھیت ایک میدان میں فیزیکل ٹسٹ دینے پہنچے تھے دکشن گوبا کے زلا کالیکٹر نے 26 جنوری کو آئیو جت ہونے والے ایک کارکرم کے لیے سرکاری کرمچاریوں سے 1000 روپے کا یوگدان دینے کے لیے کہا کالیکٹر کے اس بیان پر سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے ویپکشی گوبا فورڈ پارٹی اور آمادی پارٹی نے اس آدیش کی آلوچ نہ کی ہے اس معاملے پر بیواد کو بڑھتا دے کالیکٹر جوتی کماری نے کہا کہ یہ اگنتنتر دیوست کارکرم نہیں ہے ادھر گوبا فورڈ پارٹی جیو ایف پی کے پرموک ویجے سردیش سائی نے مکھے منتری پرموچ ساوند اور ان کے منتری منڈل پر نشانہ سادھا اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خزانے کو کھالی کر دیا ہے اور افسرکاری کاریوں کے لیے یوگدان کا سہارا لے رہے ہیں تمیلاڑ میں درابیڑ منیتر کڑگم ڈی ایم کے کے نیتا اور منتری ایسے ناصر دوارہ ایک پارٹی کارکرتا پر گسے میں کوئی چیز فے کے جانے کو لے کر ویوات کھڑا ہو گیا ہے بی جے پی سٹیٹ یونٹ کا آروپ ہے کہ منتری نے ہتاشا میں لوگوں پر پتھر فے کے منتری دوارہ زمین سے گسے میں کوئی وستو اٹھائے جانے اور کسی پر اسے فے کے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نصر ایک آیوجن ستھل پر پارٹی کے ایک کارکرم کی ویوستہ دیکھنے گئے تھے اور وہ کسی بات پر ظاہر طور پر ناراض تھے حالانکہ یہ ہسپشٹ نہیں ہے کہ انہوں نے پتھر فے کھا تھا یا مٹی کا ڈھیلا لالکلہ کی طرح ہی دیش کی ایک ہزار عمارتوں کو نیجی ہاتھوں میں دینے کی تیاری ہو رہی ہے سب سے پہلے ایس آئی کی پانچ سو عمارتوں کو پندہ آگز تک نیجی ہاتھوں میں دینے کی یوجنہ ہیں ستروں کی مانے تو پرائیویٹ گھرانے ان دھراؤہروں کے رکھ رکھاؤ صاف صفائی پروڈیکشن مابنگ جیسی زنیداری کا کام دیکھیں گے ان دھراؤہروں کو لینے والے نیجی گھرانے اپنے CSR فنڈ کے تحت ون ٹائم انویسمنٹ کریں گے کیندر سرکار نے کچھ سال پہلے مونیومنٹ پتر کے تحت ایس آئی کی دھراؤہر کو انہی جی ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ کیا تھا جس کے تحت دلدی میں لالکلہ ڈال میہ گروپ کو دیا گیا تھا اس کے بہتر انوہب کے بعد کیندر سرکار نے دیش کی ایک ہزار ایس آئی سنڈرکشت امارتوں کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کے لیے چنا ہے مونیومنٹ میٹر کی ذنیداری اب تک پریٹن بنترالے کے پاس تھی لیکن حال ہی میں اسے سنسکرطی بنترالے کو دے دیا گیا ہے لے دیں چھوڑا سا بریک جل لوٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجو چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کے پی نیوز 24x7 بیدر شہر کے پرسید ہندی نیوز چینل کے پی نیوز 24x7 کے لیے فول ٹائم یا پار ٹائم گوڈ لکنگ پی میل نیوز انٹر کی ضرورت ہے ہندی لکھنا اور اچھی طرح پڑھنا جاننے والے اور نیوز انکری میں رجی رکھنے والے اپنے شہچنک پرمان پتل اور بارڈیٹا کے ساتھ کے پی نیوز کے کارلین شاپو دیکھ ڈنالی روڈ پر آئے شہچنک یوگتہ اور انکرنگ کی یوگتہ دیگنے کے بعد سیلری فکس کی جائے نیوز انکرنگ میں روچی رکھنے والوں کے لیے سنہری موقع اس کے علاوہ بیدرزلے کے سبیت تعلقوں سے اور تلنگانہ، آنگرہ پردیش، مہاراستر کے شہتروں سے کے پی نیوز کے لیے ریپورٹرز اور نیوز رائٹرز کی ضرورت ہے انگیہ ریپورٹنگ اور نیوز لیتنے کا انوبر رکھنے والے ان لوگ کے پی نیوز کے کارلے پر آئے یا اس ایمیل آئی ڈی پر اپنا بائر اٹھا بھیجیں ادھک جانکاری کے لیے ان نمبر پر سمپر کریں 8088-30876-99452-83920 نور ایڈکیشن پریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور امید اور بی ایڈ کالیج بیدر ریکارگنایزڈ بائی ان سی تی دیل ہی اور ایڈ ایفیلیٹڈ تو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دہ اکیڈمیک یر 2022-23 ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمید اور بی ایڈ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمید اور بی ایڈ کالیج شاپور گی ایڈ بی در فون نمبرز 9945283920 848221297 بی در شہر میں ویسے تو کئی ہوتلز ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ بی در میں ایک شاندار تری سٹار ہوتل بھی ہے جی ہاں دوستو بی در میں اب تری سٹار ہوتل اوپن ہو گئی ہے بی در سے جنوڑا روڈ پر کھلے واتورن اور سکھت پریہ ورن میں اپنی بہتر سرگیس سے گراہکوں کا من مہ لینے والی وائب ہوتلز جہاں پر انڈین چینیز کانٹینینٹل اور ساؤت انڈین کھانا کم خیمت پر اوبلاب ہے وہی فوڈ قویلیٹی وہ سب وغیرہ اچھا ہے اور کوکٹیل کے لیے فیملی سب آ سکتے ہیں قویلیٹی بھی اچھا ہے اور انڈین چھوڈ کم اینڈ ٹیسٹ ایسے پوڈ اور چینیز کی رکھنے پر اچھوڈ ٹیسٹ ایسے پوڈ 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 ساتھ ہی یہاں پر بیڈر باربیکیو ریسٹورنٹ پول سائیڈ ریسٹورنٹ اور سسیا نام سے ویج ریسٹورنٹ کے علاوہ بار جم سووین پول پندرہ سو لوگوں کے لیے اوپن لاؤن سو لوگوں کے لیے بینکوئٹ ہال موجود ہے اور یہاں پر سوٹ رومز کے علاوہ دلکس روم بھی اپلپد ہیں جن میں سبھی پرکار کی سویدہ ہے وائب ہوتلز کے مالک راجو مالگے ہیں ویبین پرکار کے سوادیسٹ بھوجن اور یہاں پر اپلپد رومز میں رہنے کا آنند اٹھانے کے لیے ایک بار ضرور چلے آئیے وائب تری سٹار ہوتل جو اوپن ہوئی ہے یہاں پر میں دو تین بار آیا ہوں اور یہاں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے سبھی ریزنیبل ہیں یہاں پر ریٹس وغیرہ یاد رکھئے وائب ہوتلز جہاں آپ ایک بار آئیں گے تو بار بار آنا پسند کریں گے اور یہاں کے سوادیسٹ بھوجن آپ کا من محولیں گے یاد رکھئے بیدر زلے کی ایک ماتر تری سٹار وائب ہوتل جنوارا روڈ نوودگری بیدر کناپ کانٹیکٹ نمبرز ہیں نوودن ہگڑے ہوتل جی ام 9606027120 نمستے میرا نام نوودن ہے اور ہم لوگ راجو ملکے سابنے بیدر میں ایک اچھے سی تری سٹار ہوتل اوپن کیا ہے گریٹ نیشنز ہوتلز اور ریزارٹس مینجمنٹ کمپنی کے لیے رن کمپنی کے لیے دیا ہے بیدر کا کراوڈ کے لیے کیا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کا حساب سے ہم لوگ ہوتل کو پرائزنگ بھی کیا ہے اور اور ہے کہ ہمارا پیور ویجیٹیریان ریشتورنٹ ساؤت انڈین ریشتورنٹ سسیا ویجیٹیریان ریشتورنٹ ہے اور ہوتل میں آپ کو سویمیگ پھول ہے جیم ہے بہت کچھ جو جو چاہیے آپ کو فیسلٹیز ایویلی بل ہیں تو آپ کو ماننگ ووک کے لیے جا سکتے ہیں اتنا جگہ ہے ادھر سب سو پریز سب لوگ ایک بار آکے ہمارا کھانا اور ہمارا سرویس رومز اور ہوسپیٹالیٹی کو بھارتی سینہ تیزیز سے ہائی ٹیک ہوتی جا رہی ہے سینہ ڈرون سے لے کر جیٹ پیک سوٹ تک خرید رہی ہے اسی کے ساتھ اب بھارتی سینہ کا پلان روبوٹک میول یعنی روبو کھچر خریدے کا بھی ہے یہ بڑے ہی کام کی چیز ہوتی ہے سینہ نے سہائک اپکرنوں کے ساتھ سو روبوٹک میول کی خرید پرکریہ بھی شروع کر دی ہے دراصل لڈاک کے پتھریلے علاقے میں انتی میل تک بھوجن اپکرن اور انہی ضرورتوں کی آپورتی کے لیے سینکوں کو بہت پریاس کرنا پڑتا ہے وہی بھارتی سینکوں کی اس میں مدد کرتے ہیں کھچر کھچروں کے لیے کوئی بھی سرک یا علاقہ جو کھمبھرا نہیں ہوتا ہے کارگل یودھ سے پہلے کارگل یودھ کے داران اور اس کے بعد بھی کھچر نمت پوندھومی کا نبھائی ہے وہی اب آپ کے من میں سوال ہوگا کہ پھر روبو کھچر کی کیا ضرورت ہے بھارتی سینہ اب ہائی ٹیک ہو رہی ہے اور لڈاک جیسے علاقوں میں روبو کھچر بہت فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں ان روبو کھچروں کو سودیشی کمپنیوں سے ہی خریدا چاہے گا روبو کھچر بلکل جانور کی طرح ہی چار پیروں والا ہوگا جانکاری کے مطابق اس کی لمبائی چوڑائی اور انچائی ایک میٹر ہوگی روبو کھچر کا وزن ساٹھ کیلو تک ہوگا یہ قریب دس سال تک چل سکے گا کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کو بدھوار اور گروہر کو دو دن کا بڑیک دیا جا رہا ہے خراب موسم کے کارن دو دن کے لیے یاترہ کو ستھگیت کیا گیا ہے پارٹی کے مہاسچیر جیرام رمیش نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کی رامبان اور بنی حال کے لیے آج کی یاترہ کو فلحال کے لیے روک دیا گیا ہے اور گنتندری دیوز کے اگلے دن شنیوار کو یاترہ کو پھر سے شروع کیا جائے گا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا خراب موسم کی ستھیتی اور کشیتر میں بھوس کھلن کے کارن رامبان اور بنی حال میں بھارت جوڑو یاترہ کا دو پہر کا چرن رد کیا گیا ہے کل وشرام کا دن ہے اور یاترہ پرسوں 27 جنوری کو صبح 8 بجے پھر سے شروع ہوگی آٹ آف لیونگ کے سنسطھاپک شریشری روشنکر گرو جی کو لے جا رہے ایک ہیلیکاپٹر کو صبح قریب 10 بجے تمیلاڑو کے ایروڑ کے پاس آپات کالین لانڈنگ کرائی گئی موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ ایمیجنسی لانڈنگ کروانے پڑی شریشریشری روشنکر گرو جی سمیت ہیلیکاپٹر میں سوار سبھی لوگ سرکشت ہیں کل اس نے کہا کہ سوچنا ملنے کے بعد تیم موقع پر پہنچی ہے شریشریشری روشنکر گرو جی ایک کار اکرم میں حصہ لینے یہاں پہنچے تھے لیکن خراب موسم کی وجہ سے ہیلیکاپٹر کو تیجگل سے پہلے اترنا پڑا گرو جی کے علاوہ ہیلیکاپٹر میں چار لوگ اور سوار تھے پچاس منٹ بار جب موسم صاف ہوا تو چوپر نے دوبارہ اڑان پھری والیور سپرسٹار شاروک خان فلم پتھان کے ساتھ چار سال بعد بڑے پردے پر واپسی کر رہے ہیں فنس اس فلم کے لیے بہت زیادہ اچھا ہی تھے کیونکہ کنگ خان اس فلم میں ایکشن افتار میں نظر آ رہے ہیں شاروک خان کی ساتھ اس فلم میں دیپکا پادو کونڈ اور جان ابرہم بھی اہم رول میں نظر آئیں گے فلم میں شاروک خان سولجر کے رول میں ہے آج سوہے سے ہی سینیما گھروں کے باہر بھی جھگ گئی ہے آئیے جانتے ہیں فنس اور فلم کرکیٹس کو کیسی لگی یہ فلم اور ٹویٹر پر فلم کو لے کر فینس کے کیا رییکشن ہے شاروک خان کی فلم پتھان کو لے کر جو ہائپ ہے کرٹکز انوان لگا رہے ہیں کہ فلم آسانی سے چار سو کروڑ کی کمائی کر لے گی فلم پتھان نے ریلیز کے پہلے دن ہی باکس آفیس پر قبضہ کر لیا ہے جسے دیکھتے ہوئے ایڈزیبیٹرز اور ڈسٹیبیوٹرز نے تین سو شوز اور بڑھا دیئے ہیں آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکھے سماچار کنارکا کانگریس نے جی پی نڈڈا سی ایم بومے کے خلاف درج کرائی شکایت لگائے گم بھی را رو ممبر فائرمن بھرتی کے فیزیکل ٹیسٹ کے دوران 147 امیدوار زخمی پانچ کی ہڈی میں فریکچر گوہ سرکار نے 26 جنوری کار اکرم کے لیے کرمچاریوں سے مانگ یہ پیسے آپ بولی شرم کرو تمیلاڑو کے منتری نے گسے میں فیکا پتھر سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل لال کلا کی طرح دیش کی ایک ہزار امارتوں کو نیجی ہاتھوں میں دینے کی تیاری 15 گز تک 500 کا ٹارگیٹ KP نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی دیش پردیش کی سماچاروں کے لیے دیکھتے رہے KP نیوز 247 دھنیواد موسیقی